ممہ ممہ آپ اتنی مشکلوں سے لکڑیاں کاٹتی ہیں کیا آپ کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ممہ تو آپ لکڑیاں نہ کاٹا کریں نا جیسے کالو انکل ہم سے مانگ کر لکڑیاں لے جاتے ہیں اسی طرح ہم بھی کسی سے مانگ کر لکڑیاں لے آئیں گے نہیں نہیں میرے بچے ایسا خیال اپنے دماغ میں کبھی نہ لے کر آنا ہمیں کھانا کھانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم محنت کریں گے تب ہی ہم کھانا کھا سکیں گے لیکن ممہ کالو انکل تو ایسا کرتے ہیں نا حالانکہ وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں بیٹا انہیں محنت کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن میں تمہیں یہ سیکھ کبھی نہیں دوں گی کہ تم دوسروں سے مانگ مانگ کر کھاؤ تم اپنی محنت کرنا اور پھر خود ہی کھانا ممہ ممہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں آپ کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لے آیا کروں گا آپ گھر میں بیٹھ کر آرام سے میرے لیے کھانا پکایا کرنا اچھا ٹھیک ہے میرے پیارے بیٹے تمہاری سوچ کتنی اچھی ہے کالو تمہیں معلوم ہے رانو صبح سے اپنے بیٹے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی ہوئی ہے اور تم ہو کہ یہاں پر بیٹھے گھونسلا توڑ رہے ہو تو گوری میں کیا کروں میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا تم میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کالو میری بات سنو رانو اگر ساری سوکھی لکڑیاں کاٹ کر لے آئی تو تم کیا لے کر آوگے ہم رات کو گیری لکڑیاں جلائیں گے کیا گوری تم کالو کی بیوی ہو لیکن اتنی معصوم کیسے ہو سکتی ہو تمہیں پتہ نہیں کیا میں رانو سے ساری لکڑیاں لے کر آ جاؤں گا کیونکہ میں بہت زیادہ ہوشیار ہوں ہوشیار تو تم بہت ہو ہر بار مجھے ہی بیمار کر دیتے ہو میں تو بالکل صحتیاب ہوں اچھا اچھا باتیں بنانا بند کرو اب میں جاتا ہوں اور رانو سے کچھ لکڑیاں لے کر آ جاتا ہوں پھر کالو کا وہا رانو چڑیا کے پاس جاتا ہے رانو میری پیاری بہن میری دوست بنتی کی ممہ پلیز مجھے تھوڑی سی لکڑیاں دے دو گوری بہت زیادہ بیمار ہے کر راز سے اسے شدید بکھار ہے کالو بھائی آپ ہر بار مجھے ایسا ہی کہتے ہیں گوری بہن کے کبھی ٹھیک ہوتی ہی نہیں سارا دن تو وہ جنگل میں آرام سے بیٹھی رہتے ہیں کیا کروں میں گوری کا وہ بیچاری بہت بیمار ہے اوپر اوپر سے ٹھیک لگتی ہے لیکن اندر سے وہ بہت بیمار ہے کالو بھائی آج میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی میں آپ کو کچھ لکڑیاں دے دیتی ہوں لیکن ابھی گوری بہت بیمار ہے چلو تھوڑی سی ہی دے دو پھر رانو چڑیا کالو کو تھوڑی سی لکڑیاں دے دیتی ہے کالو تم نے ابھی سے آگ جلالی رات کو ہم کیا کریں گے اپنے گھر کو کیسے گرم کریں گے رات کو برف باری پڑھنے والی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ تھوڑی سی لکڑیاں تھی تم نے وہ بھی ختم کر دی ارے گوری فکر نہ کرو رانو اتنی زیادہ ساری لکڑیاں لے کر آئی ہے ابھی جاتا ہوں اور رانو سے اور لکڑیاں لے کر آ جاتا ہوں کالو اب رانو تمہیں کوئی لکڑی نہیں دے گی کیونکہ اب تم پہلے ہی اتنی زیادہ ساری لکڑیاں لے کر آ گئے ہو کیوں نہیں دے گی ضرور دے گی میں رانو سے ابھی اور اسی وقت لکڑیاں لے کر آوں گا ممہ ممہ یہ لکڑیاں تو جمع ہو گئی اب مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے چلیں پانی پینے کے لیے ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا چلتے ہیں لیکن اگر یہ لکڑیاں یہاں سے گم ہو گئی تو کیا ہوگا ممہ فکر نہ کریں یہ ہمارا گھر ہے بھی نہیں جائے گی پھر رانو چڑیاں اپنے بیٹے بنتی کے ساتھ ندی کنارے پانی پینے کے لیے چلی جاتی ہے ممہ مجھے ندی کے بارے میں ایک پوئیم آتی ہے کیا میں آپ کو سناوں ہاں ہاں میرے بیٹے مجھے سناوں ویسے بھی تمہاری آواز مجھے بہت زیادہ پسند ہے مچھلی جل کی رانی ہے رانی ہے رانی ہے جیون اس کا پانی ہے پانی ہے پانی ہے مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤں گے تو ڈر جائے گی پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی ہاتھ لگاؤں گے تو ڈر جائے گی پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی ممہ ممہ بتاؤ آپ کو کیسی لگی میری یہ پوائن ارے بنٹی تم نے تو یہ بہت اچھا گایا ہے کیا تم مجھے سکھا دوگے ہاں ہاں ممہ میں آپ کو سکھا دوں گا آپ روزانہ میرے پاس آ جائے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پانی پی لیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں ویسے بھی رات ہونے والی ہے دور درخت پر بیٹھا کالوکوار آنو چڑیا اور اس کے بیٹے بنتی کو دیکھ رہا تھا وہ بیٹھی رانو اب جاتا ہوں اور اس سے کچھ لکڑیاں مانگ لیتا ہوں رات کو بہت زیادہ تھنڈ پڑنے والی ہے رانو میری دوست میری بہن مجھے تھوڑی سی لکڑیاں دے دو گوری پاگل ہو گئی ہے وہ دیوار میں ٹکر مار رہی ہے پر کالو بھائی گوری بہن کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی بیمار ہے اور لکڑیوں سے ٹھیک ہوں گی کیا گوری بہن پتہ نہیں مجھے لیکن گوری دیوار میں ٹکر مارتے ہوئے کہہ رہی تھی لکڑیاں 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 معاف کرنا کالو بھائی میرے پاس اور کوئی لکڑیاں نہیں ہیں میں نے گھر جا کر اپنا کھانا بھی پکانا ہے اور رات کو آگ بھی جلانی ہے آپ یہاں سے چلے جائیں اور کسی اور سے مدد مانگ لیں پھر کالو کوا گصے میں وہاں سے چڑیاں کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اس چڑیاں کی اب اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے مجھے لکڑیاں دینے سے انکار کر دیا میں اس چڑیاں کی ساری لکڑیاں گیلی کر دوں گا پھر کالو کوا رانو چڑیاں کی لکڑیاں کے اوپر تھنڈا تھنڈا پانی ڈال دیتا ہے اب آئے گا مزہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ریاں جب چڑیاں کے پاس لکڑیاں گیلی ہوں گی تو صرف دھوان ہی دھوان ہوگا آگ تو جلے گی ہی نہیں شام کو رانو چڑیاں جب کھانا بنانے کے لئے لکڑیاں جلانے کی کوشش کرتی ہے تو لکڑیاں پر آگ نہیں لگتی ممہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے آگ تو جلا دو بیٹا لکڑیاں ساری گیلی ہیں آگ جلی نہیں رہی صرف دھوان ہی دھوان ہو جائے گا اگر میں نے یہ جلا دی تو لیکن ممہ ہم تو سوکھ ہی لکڑیاں لے کر آئے تھے نا تو یہ گیلی کیسے ہو گئی ہو سکتا ہے کسی نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہو جس کی وجہ سے ساری کی ساری لکڑیاں گیلی ہو گئی ہیں ممہ اگر مجھے تھنڈ لگتی رہی تو میں بیمار ہو جاؤں گا فکر نہ کرو میرے بچے میں ابھی جاتی ہوں باہر اور تمہارے لئے کوئی گرم چیز لے کر آتی ہوں توتے بھائی میرے بیٹے کو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اگر آپ کے پاس کچھ گرم چیز ہو تو مجھے دے دو کچھ لکڑیاں ہی دے دو نہیں رانو میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں میرے پاس تو بس یہ ایک ہیٹر ہے اور اس سے بہت زیادہ گرمی ملتی ہے چلو توتے بھائی میں کسی اور سے مدد مانگ لیتی ہوں میرے بیٹے کو بہت تھنڈ لگ رہی تھی مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار نہ ہو جائے تھوڑی ہی دیر میں رانو چڑیا کو ایک اچھی پری مل جاتی ہے رانو تم کیوں پریشان ہو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پری میرے بیٹے کو تھنڈ لگ رہی ہے میں نے سارا دن اتنی محنت کر کے سوکھی لکڑیاں جمع کی تھی اور اب وہ لکڑیاں گیلی ہو گئی ہیں میں اپنے بیٹے کو تھنڈ سے بچانا چاہتی ہوں کیا آپ میری مدد کر دیں گی ہاں ہاں بلکل یہ چڑیا ہیٹر لے لو یہ ہیٹر تمہیں اور تمہارے بیٹے کو گرم رکھے گا اور تمہارے بیٹے کو بیمار ہونے سے بچا لے گا شکریہ اچھی پری آپ بہت اچھی ہیں رانو کیا تم جاننا نہیں چاہوگی کہ تمہاری لکڑیاں کس نے گیلی کی نہیں اب اس کا فائدہ ہی کیا میری تو ساری لکڑیاں گیلی ہو ہی گئی لیکن میں سزا اسے ضرور دوں گی جس نے تمہاری لکڑیاں گیلی کر دی ہیں جس نے رانو چڑیاں کی لکڑیاں گیلی کی ہیں اس کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کا سارا گھر تباہ و برباد ہو جائے کالو کووہ اور گوری کووی اپنے گھر میں آگ کے پاس بیٹے خوب مزے کر رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سارا گھر بری طرح جل گیا کالو کووہ اور گوری کووی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے اور ان کا گھر بری طرح جل گیا اور وہ بچارے جنگل میں تھنڈ میں کامتے رہے دوسری طرف رانچڑیا اپنے بیٹے بنتی کے ساتھ ہیٹر لے کر خوب مزے سے اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی شکریہ